بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین ایک جانب جہاں تحریک لبائک پاکستان اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لئے لانگ مارچ جاری رکھنے کا عظم کا عادہ کر رہی ہے وہیں حکومت اس لانگ مارچ کو ملک دشمن سادش قرار دیتے ہوئے رینجرز کے نیم فوجی دستے تائنات کرنے سے اقدامات لے رہی ہے اگر ٹی ایل پی کے لانگ مارچ کا درہے جیلم کو عبور کرنے کی کوشش میں رینجرز سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو آیا جانی اور مالی نقصان ہوگا یا کسی بھی وقت فریقین کے درمیان بہمی گفت و شنید سے کوئی مفاہمت کا راستہ نکال لیا جائے گا اس بات کا فی الحال واضح جواب دینا کافی مشکل ہے یہ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اگر رینجرز اور ٹی ایل پی کا ارکنوں میں خون ریز تصادم ہوا تو کیا یہاں بھی لال مسجد کے خلاف کی گی کاروائی جیسے اس رات مرتب ہوں گے حکومت کے اپنے دعوے کے مطابق ٹی ایل پی کی اس طرح کے لانگ مارچ یا درنوں کی یہ چھٹی کوشش ہے اس سے قبل ہر مرتبہ ٹی ایل پی کے درنوں کو روکنے کے لیے یا ختم کروانے کے لیے حکومت وقت پسپائی کا مظاہرہ کر دیا ہی ہے ویسے تو ٹی ایل پی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ دوزار سترہ کے فیضابات درنے پر کیا تھا لیکن اس کا قیام دوزار پندرہ میں ہوا تھا اور اسے شہرت اس وقت ملی تھی جب اس نے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل کانسٹیبل ممتاز حسین قادری کی سزائے موت کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا تھا اس وقت ٹی ایل پی کے سربراہ خادم حسین رزوی تھے دوزار سترہ کے فیضابات درنے کے موقع پر وفاقی حکومت نے فوج کو ٹی ایل پی کے خلاف تائنات کرنے کا حکم جاری کیا تھا لیکن اس وقت فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ فوج کو استعمال کرنے سے پہلے دیگر سیول اقدمات کا جائزہ لے جس کے بعد یہ درنہ فوج کے زامن بننے کی وجہ سے ختم ہوا تھا اب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے ٹی ایل پی کے خلاف سخت انتظامی کروائی کرنے کا اعلان کیا ہے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اس تنظیم کو عالمی سطح پر ایک عسکریت پسند تنظیم قرار دیا جا سکتا ہے بظاہر ان کا اشارہ قوم متحدہ اور یورپی یونین کی جانب تھا جو اپنے طور پر بھی کئی مذہبی شدت پسند تنظیموں پر پبندیاں آئید کرتے رہے ہیں ٹی ایل پی کا پس منظر کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں روان سال اپریل میں جب ٹی ایل پی کے دھرنے کو ختم کروانے کے لیے مذہبی امور کے وزیر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے پر راضی ہوئے تھے اس معاہدے پر یورپی یونین نے تنقید کی تھی فرانس نے پغمر اسلام کی خاکوں کی اشارت پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا تھا جس پر پاکستان میں شدید ردعمل سامنے آیا تھا اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے مطالبے نے زور پکڑا تھا اس کے بعد یورپی پارلیمنٹ اپنی ایک قرادات میں پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یورپی یونین کے رکنے ممالک اور ان کے نمائندوں کا احترام کرنے اور پاکستان میں مقیم یورپی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے غیر محبیم عظم کا اظہار کرے اسی دوران پاکستان میں ٹی ایل پی نے ایک اور تحریک کا آغاز کیا جس پر ان کے مجودہ رہنما سعید حسین رزوی کو نقصی ایمن خطرے کے پیش نظر گرفتار کر لیا گیا تھا مجودہ لانگ مارچ اب فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ سعید حسین رزوی کی رہائی کے لیے بھی کیا جا رہا ہے اسی دباؤ کی وجہ سے حکومت مجبور ہے کہ وہ کسی بھی طرح ٹی ایل پی کے لانگ مارچ اور درنے کو روکنے کی کوشش کرے پنجاب میں رینجز کی تائناتی نئی بات نہیں دوزار سولہ میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے رینجز کے دستوں کو اس وقت جنوبی پنجاب میں تائنات کیا تھا جب پنجاب پولیس چھوٹو گینگ کے خلاف کروائی کرنے میں ناکام رہی تھی اس مرتبہ وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ رینجز کو پنجاب میں آئین کی دفعہ 147 کے تحت تائنات کیا گیا ہے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کو انصلاد دشتگردی ایک کی شک پانچ کے استعمال کا بھی اختیار دے دیا گیا ہے جس کے تحت نیم اسکری اداروں کو دشتگردی کی روک تھام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آئین کی دفعہ 147 کے مطابق کسی صوبے کی حکومت وفاقی حکومت کی رضا مندی سے یا تو مشروط یا غیر مشروط طور پر وفاقی حکومت یا اس کے افسران کو کوئی ایسا معاملہ سوم سکتی ہے جس پر صوبائی حکومت کا اپنا انتظامی اختیار بنتا ہے ناظرین اگر ٹی ایل پی اور رینجز کے درمیان تصادم ہوتا ہے تو اس سب کا ذمہ دار کون ہوگا اب یہاں بھی بات آگیا ہے کیونکہ سارا ملبا گرنا ہے پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ جو اقتدار کے بکے ہیں تحریک انصاف کی قیادت پر اگر ماضی میں ہم جائیں جب نونلک کی حکومت تھی تب بھی ٹی ایل پی نے مظاہرہ کیا تھا اس وقت عمران خان سمیج شیخ ارشید دیگر جتے بھی ابھی وزیر مشیر ہیں یہ ٹی ایل پی کی حمایت کرتے تھے لیکن جب ان کے دور اقتدار میں ٹی ایل پی نے جائز مطالبات کے تحت درنا دیا تو اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی انڈیا سے فنڈنگ لیتی ہے یعنی کہ یہ بات وہی ہوگی کہ تحریک انصاف نے ہاتھوں سے لگائی ہوئی گیرے اب ان کے دانتوں سے بھی نہیں کھل رہی اور اگر تو جس طرح آج کی صورتحال یہ ہے کہ سعید حسین رزوی صبح چار بجے ان کو کوٹ لکپا جیل سے نکال کر ناملوم مقام پر منتقل کیا گیا اطلاع نہیں ہے کہ حکومت اور سعید حسین رزوی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اگر تو یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ٹی ایل پی کا درنا ختم ہو جائے گا اور اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو جس طرح کا حکومت نے رینجرز کو ہدایت کی ہے کہ کوئی بھی اگر جھیلم کراس کرتا ہے تو خنریزی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ رات گئے گر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو تمام شہریں کھول دی جائیں گی اور اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو کل جمعہ ہے تو کل بہت زیادہ جو ٹی ایل پی کے کارکنانے وہ بھی باہر نکلیں گے ناظرین رینجرز کی تائناتی سے قبل رینجرز کو تائنات کیوں کیا گیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹی ایل پی کے لانگ مارچ کو پولیس کنٹرول کرنے میں بری طرح نکام ہو چکے اور رینجرز کے پاس قانونی طور پر زیادہ فائر پاور اور بہران سے نمیٹنے کے لیے زیادہ قانونی طاقت ہے کراچی کی صورتحال دیکھ لیں کہ کراچی میں کنٹرول کرنے کے لیے بھی رینجرز کے حوالے کراچی کیا گیا تھا کیونکہ ایم کی ایم کے شہر کو رینجرز کے حوالے کرنے کے بعد وہاں پہ اب امن قائم ہو چکے